سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے اے بیو بلڈ گروپ سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اے بیو بلڈ گروپ سسٹم کس کے اندر موجود ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر جو ان کا خون ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر مختلف بلڈ گروپ ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف بلڈ ٹائپس ہوتی ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں بلڈ ٹائپس دکھائی گئی ہیں بہت سارے جو ہیومنز میں سے اگر بات کی جائے تو کچھ انسانوں کا جو بلڈ گروپ ہے وہ اے ہوتا ہے کچھ کا جو ہے وہ بی ہوتا ہے کچھ کا او ہوتا ہے اور کچھ کا جو ہے وہ اے بی ہوتا ہے یہ جو چاروں ٹائپ ہیں بلڈ گروپ کے اگر ہم ان کے بات کریں تو انہیں کہا جاتا ہے اے بیو بلڈ گروپ سسٹم اور اے بیو بلڈ گروپ سسٹم جو ہے یہ صرف ایک بلڈ گروپ سسٹم نہیں ہے جو کہ ہیومنز کے اندر موجود ہو یہ مین بلڈ گرپ سسٹم ہے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ میجر بلڈ گرپ سسٹم ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے اور بلڈ گرپ سسٹم جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے مائنر بلڈ گرپ سسٹم اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ای بیو بلڈ گرپ سسٹم جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا تھا تو یہ ایک سائنٹس تھے جن کا نام تھا کال لینڈ سٹینر اور کال لینڈ سٹینر جو تھے انہوں نے ڈسکور کیا تھا اور انہوں نے جو ڈسکور کیا تھا اگر ہم اس کی بات کریں کہ انہوں نے کیا چیز بتایا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک جین ہے جسے کہا جاتا ہے آئی جین اور یہ جو آئی جین ہے اگر ہم بات کریں تو یہ جین موجود ہوتی ہے کروموزوم نمبر نائن پہ کیونکہ جینز جو ہیں وہ سب سے چھوٹا یونٹ ہیں ہیرے ڈیڈی کا یعنی کہ وراست کا اور یہ جینز جو ہیں یہ موجود کس پہ ہوتی ہیں یہ موجود ہوتی ہیں کروموزومز پہ اور ہیومنز کے اندر بھی کروموزومز موجود ہوتے ہیں ان کے سیل کے نیوکلئیس کے اندر اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کتنے کروموزومز ہیں ہیومنز میں تو 23 پیئر آف کروموزومز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ 23 جوڑے ہوتے ہیں پیئر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم نمبر کی بات کریں تو 46 نمبر ہوتے ہیں کروموزومز کہ یہاں پہ first chromosome کا pair دکھایا گیا اسی طریقے سے جو chromosome number 9 ہے یعنی کہ یہ والا جو chromosome ہے chromosome number 9 اس کے اوپر جو ہے gene موجود ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے eye gene اور یہ جو eye gene ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ eye gene جو ہے یہ gene کی alternate version میں یہ exist کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے allele اور یہ alele جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ more than 2 forms میں exist کرتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ eye gene جو ہے یہ ملٹیپل ایلیل کی فارم میں اگزیسٹ کرتی ہے اس کروموزوم نمبر نائن پہ اب اگر ہم یہاں پہ بات کر لیں کہ اس کی ایلیلز جو وہ مور دن ٹو فارم میں ملٹیپل ایلیلز ہیں وہ کون سی ہیں آئی جن کی تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ آئی اے جو ہے یہ ایک ایلیل ہے یہاں پہ اگر ہم اسے ساتھ ساتھ انڈرلائن کر لیں ایک ایلیل یہ ہے آئی اے جو سیکنڈ ایلیل ہے وہ ہے آئی بی اور جو تھرڈ ایلیل ہے وہ ہے یہ سمول آئی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تین ایلیلز جو ہیں یہ مختلف کمبینیشنز میں موجود ہوتی ہیں اور جب یہ مختلف کمبینیشنز میں اگزیسٹ کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو بلڈ گروپ ٹائپ ہے وہ مختلف ہے اب اگر یہاں پہ پہلے والے بلڈ گروپ ٹائپ کی بات کریں جو کہ ہے بلڈ گروپ اے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی دونوں values ہیں وہ ہے IA, IA اب جب δونوں values same ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ homozygus condition ہے یعنی کہ یہ والی جو condition ہیں وہ کیا ہے یہ homozygus ہے اب اسی طرح سے اگر آپ A blood drip type میں ہی دوسری دیکھیں کہ دوسرے میں جو ہے وہ我要s کس طرح سے ہیں تو ان میں doivent جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی جین کی один ہیں لیکن یہ مختلف different form میں exist کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ IA ہے اور اس کے ساتھ یہ small i ہے اب جب alleles ہیں یہ دونوں different alleles ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ heterozygous ہے یعنی کہ blood group type وہ ایک ہی بن رہا ہے a blood group type ہے لیکن ان کی جو genotype ہے genotype کہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس کی alleles ہیں وہ موجود ہیں تو وہ مختلف ہیں اسی طریقے سے جو blood group b ہے وہ بھی اس کی بھی genotype اگر ہم دیکھیں تو وہ ibib جو ہے یہ homozygous condition میں ہے اور اگر ہم اس کے heterozygous condition میں دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے یہ ہے ib اور اس کے ساتھ small i ہے اور اگر ہم ایک اور blood group type کی بات کریں تو وہ ہے ab اور ab blood group میں کیا ہوتا ہے کہ ia اور ib یہ دونوں alleles جو ہیں یہ express ہوتی ہیں اور دونوں alleles جب express ہوتی ہیں تو blood group type جو ہے وہ o ہوتا ہے اور جب small i جو ہیں وہ موجود ہوں genotype میں تو blood group type جو ہے وہ o بنتا ہے اب یہ جو یہاں پہ alleles دکھائی گئی ہیں ان alleles کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو blood ہے اس کے اندر جو red blood cells موجود ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خون کے سرخلی ہیں یعنی کہ arbaces ہیں ان arbaces کے اوپر جو ہے وہ antigens موجود ہوتی ہیں اب antigens کی ہم بات کریں کہ antigens جو ہیں وہ کیا ہیں اور antigens substances جو ہیں انہیں کس نے کہا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور diagram لے آتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ والی جو diagram ہے اس میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ red blood cells جو ہیں یہ اس line میں بتائے گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ blood group types بتائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نیچے جو ہیں یہ antigens بتائے گئے ہیں اور پھر جو ہے وہ اگر ہم نیچے دیکھیں تو ایک اور جو line ہے یہ جو section ہے اس میں antibodies بتائے گئے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ antigens کو اگر ہم define کرنا چاہیں کہ antigens جو ہے وہ کیا ہے تو antigens جو ہے وہ ایسے substance ہے جو کہ immune system کے اگر ہم بات کریں تو وہ immune system کو یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی specific antibodies بنائیں یعنی کہ antigens کی وجہ سے immune system جو ہے وہ antibodies bodies produce کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی antigens ہیں جو کہ red blood cells پہ موجود ہوتی ہیں ایک خاص قسم کے blood group type میں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں blood group type A کی اب یہ جو blood group type A ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اوپر جو antigens ہوتی ہے وہ ہوتی ہے antigens A اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں blood group B کی تو blood group B میں antigens B اور blood group A B جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں antigens A اور B دونوں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ difference کرنے کے لیے فرق واضح کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ antigens A جو ہے وہ pink color کی بتائی ہے اور antigens B جو ہے وہ blue color کی دکھائی ہے اور antigens A اور B میں جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو red blood cells ہیں ان کے 8-git جو ہیں دونوں قسم کی antigens موجود ہیں اور اگر ہم blood group O کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی antigens اس کے اوپر موجود نہیں ہوتی اب یہ antigens جب red blood cells پہ موجود ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کہ جو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام ہے یعنی کہ جو ہمارے جسم کا immune system ہے جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں مضاحمت پیدا ہوتی ہے اگر کوئی بھی disease ہو تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ resistance ہماری باڈی میں immune system کے مدد سے ہوتی ہے تو antigens جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ immune system کو یہ کہتی ہیں کہ antibodies produce کریں اور یہ جو antibodies produce ہوتی ہیں اگر immune کی بات کریں تو یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ plasma کے اندر موجود ہوتی ہیں اور plasma کی اگر ہم بات کریں کہ plasma کیا ہے تو plasma جو ہے وہ fluid like جو چیز ہوتی ہے جو کہ blood کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ percentage جو ہے وہ water کی ہوتی ہے اسے plasma کہا جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو اس diagram میں بھی وہی چیز elaborate کی ہے لیکن یہاں پہ دو terminologies جو الگ ہیں وہ کیا ہیں کہ یہاں پہ اے لکھا ہوا ہے اے انٹیجن ہے اور انٹیجن کے ساتھ یہاں پہ انٹیجن کی جگہ جو لفظ ہے وہ لکھا ہوا ہے اگلوٹنوجن اگلوٹنوجن جو ہے وہ بھی انٹیجن کے لیے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ بی انٹیجن کی جگہ انٹیجن کے لیے دوبارہ سے کون سا word لکھا گیا ہے اگلوٹنوجن تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کے اوپر یہ جو موجود انٹیجن ہیں جو خاص قسم کی کہ پلاسما میں موجود ہوتی ہیں اور انٹیبوڈیز کے اگر ہم بات کریں کہ کون سی انٹیبوڈیز پروڈیوز ہوتی ہیں تو جب اگر انٹیجن اے موجود ہوگی آر بی سیز کے اوپر تو جو انٹیبوڈیز پروڈیوز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں انٹیبوڈیز انٹیبوڈیز بی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی اس کے اوپر لکھا گیا ہے کیونکہ یہ کونسی antibodies ہیں یہ antibodies B ہیں اسی طریقے سے جو blood type B ہوتا ہے اس میں اگر ہم بات کریں کہ اس کی antibodies کونسی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں antibodies A اور اگر ہم بات کریں AB blood group کی تو AB blood group کے اوپر antigens یعنی کہ agglutinogens وہ AB type کی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر جو agglutinin ہوتی ہے agglutinin جو ہے وہ antibodies کے لیے ہی دوسرا نام استعمال کیا جاتا ہے جو antibodies ہیں یعنی کہ جو agglutinin ہیں وہ نہیں ہیں none کا مطلب ہے کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور جو blood type O ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں کوئی بھی antigen موجود نہیں ہے یعنی کہ agglutinogen موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو antibodies ہیں یعنی کہ جو agglutinin ہیں وہ A اور B دونوں types کی موجود ہیں اب اگر ہم بات کریں blood transfusion کی یعنی کہ جو blood جو ہے donate کیا جاتا ہے کون سے والے جو انسانوں کی بات کریں کون سے blood type جو ہے وہ کون سے blood type کو لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے start کر لیتے ہیں blood type A سے جو type A ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو blood group A جو ہے وہ صرف blood group A کو لگتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس کو لگتا ہے تو وہ blood type A B کو لگتا ہے A B کو کیوں لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ A B کی بات کریں تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی antibodies جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں لیکن یہ جو A blood group ہے کیونکہ اس کے اندر B antibodies ہیں تو جب یہ A کو لگے گا تو اس کے اندر بھی B antibodies موجود ہوں گی اور جب یہ A B کو لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی antibodies موجود نہیں ہوتی اور جو A کی وجہ سے جو antibodies اس کے اندر جا رہی ہوتی ہیں تو وہ antibodies جو ہیں وہ small amount میں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں وہ dilute ہو جاتی ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو body کے اندر اور tissues ہوتے ہیں وہ انہیں absorb کر لیتے ہیں اسے طریقے سے اگر ہم blood type B کی بات کریں تو blood type B میں جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی blood type B کو donate کیا جا سکتا ہے type B کا جو blood group ہے وہ type B کو لگتا ہے اس کے علاوہ A B کو لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ سے A B کے اندر جو ہے اگر ہم بات کریں کوئی antibodies موجود نہیں ہوتی اور جو B کے اندر antibodies ہیں جو کہ A antibodies ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں وہ dilute ہو جاتی ہیں اور اگر یہ type B جو ہے وہ type B کو ہی لگ رہا ہے تو دونوں کی antibodies جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہوں گی اور وہ کونسی ہوں گی A antibodies ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دے نہیں ہوں گی اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں type A B blood group کی تو جو A B blood group ہے وہ صرف A B والوں کو ہی لگ سکتا ہے کیونکہ جو A B blood group ہے اس میں کوئی antibodies موجود نہیں ہوتی اس لیے یہ صرف A B کو ہی لگتا ہے کیونکہ ان کے اندر بھی کسی بھی قسم کی نہ ہی A antibodies ہوتی ہیں نہ ہی B antibodies ہوتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں O blood group type کی تو O blood group type میں کوئی antigen نہیں ہوتی لیکن antibodies جو ہیں وہ A type کی بھی ہوتی ہیں اور B type کی بھی موجود ہوتی ہیں اس لیے O blood group type جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا blood group جو ہے وہ type A کو بھی لگ سکتا ہے type B کو بھی لگ سکتا ہے اور type A B کو بھی لگ سکتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ کیوں لگ سکتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر A B antibodies موجود ہوتی ہیں اب جب A B antibodies موجود ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ B antibodies اس کے اندر بھی موجود ہیں اور A والی جو antibodies ہیں کیونکہ ان کی جو amount اگر ہم ان کی بات کریں کیونکہ وہ small transfusion ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے یا تو یہ دوسرے جو ٹیشیوز ہیں یہ A والی جو انٹی بوڈیز ہیں ان کو ایبزواب کر لیں گے یا پھر یہ کیا ہوتی ہے یہ ڈائیلیوٹ ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے B میں جب جاتی ہیں تو A والی جو ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A والی سیم ہے اور B والی جو ہوتی ہیں وہ ڈائیلیوٹ ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے جب یہ O blood group type جو ہے وہ A B میں لگتا ہے تو یہ جو A B انٹی بوڈیز ہیں یہ ڈائیلیوٹ ہو جاتی ہیں اور دوسرے ٹیشیوز جو ہیں وہ انہیں ایبزورپ کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بات کریں تو او بلڈ گروپ ٹائپ جو ہے وہ کیا ہے وہ یونیورسل ڈونر ہے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں یونیورسل ریسیپینٹ کی یعنی کہ کونسا ایسا بلڈ گروپ ہے جو کہ کوئی بھی بلڈ گروپ ریسیف کر سکتا ہے تو وہ ہے اے بی o جو ہے بلڈ گروپ ٹائپ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل ڈونر ہے اور جو ٹائپ a بی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل ریسیپینٹ ہے اور یہ جو چاروں بلڈ گروپ ہیں جیسے کہا جاتا ہے بلڈ گروپ a ٹائپ b ٹائپ ab ٹائپ اور o ٹائپ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے abo blood systems جس کے بارے میں آج ہم نے study کیا ہے